ہنان تھکہ ہر رات کو گھر آیا جنت ڈالی کی کمرے میں سو چکی تھی اور منال آنکھوں پر بازو رکھے سونے کے ناکام کوشش کار رہی تھی وہ کمرے میں داہل ہوا چپکے سے اور چینج کرنے کے بعد بینہ شور کیے بڑھ پر لیر گیا مل گئی فرصت آپ کو گھر آنے کی منال کی آوات پر پہلے چون گیا اور پھر مسکرا دیا ہم تو جاک رہی ہے میسیس ہنان اسے اپنے قریب کٹے پہ بولا اگر شوہر بتائے بغیر بیوی کو انتظار کی سولی پر لٹکار کر چلا جائے تو بیوی کو نیند کیسے آ سکتی ہے کون سی مووی دیکھئے آج منال کی بات پہ ہنان ہز دیا دیکھی ہے ایک مووی جس میں شوہر قدم قدم پر اپنی بیوی کو دکھا دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور کئی راز چھپاتا ہے وہ راز جو اس کے ہم سفر کو معلوم ہونے چاہیے منال کی اتنے طویل جوابہ ہنان سوچ میں پڑ گیا پلٹ کر سائٹ لیم پانکیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا منال اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ مجھ کیا ہوا ہے منال تکیا سائٹ کرتے ہوئے بیٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھ گی ہنان اس کے دونوں ہاتھ تھام کر مسکرا دیا کیا ہوا ہے آج میری وائپ کو کیوں اتنی بدگمان ہے مجھ سے گاڑی کا کام کروا رہا تھا تو لیٹ ہو گیا اس میں جھوٹ والی یا راز چھپانے والی کون سی بات ہے میں نے بہت کال کیا آپ کو لیکن آپ دوسری لائن پر مصروف تھے اس کے بعد آپ نے مجھے کال کوئی کال بھی نہیں کی منال مو پھلائے آن سو بہتی ہوئے بولے اوہ اس میں رونے والی کیا بات ہے منال جس وقت تم نے کال کی میں زوہان سے بات کر رہا تھا اسے دوران ہی میرا فون ڈرڈ ہو گیا ابھی چارجنگ پر لگایا ہے رکھوں میں دکھاتا ہوں تیزی سے برسنی چوترہ اور سٹڈی روم سے فون لاکہ منال کے سامنے رکھ دیا ابھی بھی آپ اہہود دیکھ لو آن کر کے منال نے سار نفی میں حالا دیا اچھا میں اہہود آن کر دیتا ہوں اس نے فون آن کیا مگر نہیں ہوا دیکھ لیا ہو گئے تسلی دوبارہ سٹڈی رومے گیا اور چارجنگ پر لگا کر واپس آ گیا منال کا سار سینے پر رکھے لیٹ گیا اور اس کے آنسو پونچ دیئے کبھی کبھی تم مجھے لا جواب کر دیتی ہو منال اتنا شک اچھا نہیں ہوتا میری جان ملکہنان بس تمہارا ہے منال کا ہاتھ تھام گا دل پر رکھا اس دل میں بس منال کا نام لکھا ہے کیسے سمجھاؤں تمہیں میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے آپ پر شک ہے منال اس کی شرک کے بٹن کو چھیرتی ہی کنفیوز جسی بولی تو پھر کیسا چاک ہے میسیس ہنان کو اس کے سوال پر ہنان مسکرہ دیا کچھ اور کچھ ایسا جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں کوئی راز ہنان کیسے گہلی سوچ میں گم ہو گیا منال کی بات سامنے میں اسے چند پال لگے ایک گہلی سانس لی کیسا راز منال کھل کر بات کرو جو کہنا چاہتی ہو کھل کر بات نہیں کر سکتی میں بس اتنا کہوں گے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں وہ چھوڑ دے میں چاندی ہوں آپ میرے ساتھ شیئر نہیں کریں گے آپ آدھی رات کو بنا بتائی گھر سے غائب ہو جاتے ہیں آپ کے فون پاپ پاس پڑا ہے کس بھی سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں دیتے ٹھیک ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا مت کریے گا جس سے ہمیں بچتانا پڑے میں ساری دنیا آپ سے میری ساری دنیا آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی حتم ہوتی ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھے گا بس میں آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں ہنانی چہرے کا روح اس کی طرف موڑا اور ماتھے پا ہونٹھا کر انہوں اس کرا دیا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے ہمیں بچتانا پڑے بس تو مجھ پر بروسہ رکھنا ملال میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں ہماری لیے ہی کر رہا ہوں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بزنس میٹنگ کبھی بھی آ سکتی ہے تو مجھے جانا پڑتا ہے پونپا پاسورٹ ایسی ہے کہ فرنس کی کچھ پرسنلز باتیں ہوتی ہیں جو میں شور نہیں کر سکتا لیکن صبح میں غلطی سے پاسورٹ لگانا بھول گیا تھا تو کیا تم نے ایسا کچھ دیکھا میرے فون میں ایک پل کے لیے منال کا دل چاہا اب بھی ہنان کو اس کال کا بتا دے لیکن ہمت نہیں کر سکی یہ خوفیہ ایجنسی کیا ہوتی ہے منال کے سوال پر ہنان چونگیا اور تکیے پر کوہنی رکھے گال پہ ہاتھ ہکے سوچنے کے انداز میں منال کو دیکھنے لگا خوفیہ ایجنسی یہ الفاظ کہاں سے سنے تم نے منال ہنان کچھ لگا شاید اس نے بہت بڑی غلطی کر دی یہ سوال پوچھ کر وہ بس ایسے ایک مووی دیکھ رہی تھی اس میں ایک لڑکی بتا رہی تھی اس کا تعلق ایک خوفیہ ایجنسی سے ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے ابھی مووی دیکھ رہی تھی کہ انٹرنٹ کا ایشو بن گیا تو میں نے بند کر لی دوبارہ دیکھنی یاد ہی نہیں رہی ہنان نے گہرہ سانس لیا خوفیہ ایجنسی سے دو طرح کی ہوتی ہے منال ایک کا تعلق اچھے لوگوں سے ہوتا ہے اچھے لوگ اپنی جان پر کر کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں بڑے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کو ختم کرنے کی سازشیں بناتے ہیں یہ سیکرر ایجنس کہلاتے ہیں اچھے لوگ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں بڑے لوگ دوسروں کو روندتے ہیں وہ اپنی کامیابی کے راستے بناتے ہیں اچھے لوگ اپنی فیملی اپنی پرواہ کی بنایئے جانگ لڑتے ہیں ان کے لئے ان کے جینے کا مقصد صرف اور صرف قربانی ہی ہوتا ہے ہارنا مقبی سیکھتے ہی نہیں وہ تو بس جیت نمائندے ہوتے ہیں وہ کیا ہے یہ راز اپنے آخری سانس تک سینے میں دفن کیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں چاہے فیملی ہو فرنز ہو وہ اپنا راز کسی سے چر نہیں کرتے بلکہ اس راز سے پردہ فاش کرنے کی بدلے خوشی خوشی موت کو گلے لگانا ترجیح کرتے ہیں وہ شہادت کے رتبے بارفائز ہوتے ہیں اور بھوڑے لوگ ان کی مریت کا کوئی نامنشان تک نہیں ملتا ان کی موت بہت دردناک ہوتی اور اکثر یہ اپنے ہی سادھی کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں جو خود کو بچانے کے لئے اپنے سادھی کے مریت سے گزر جانے کو بھی عیب نہیں سمجھتے یہ لوگ دہشت گرد کہلاتے ہیں اور کوئی سوال جی آپ نے کہا کہ چلوک اپنی بہشان کبھی نہیں بتاتے جی ہاں ہنان تھکی پر سار گراتے ہوئے تھکا تھکا سا بولا اس کا مطلب وہ لڑکی نشا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے وہ میرا بلا نہیں کچھ بورا سوچ رہی ہے کیا سوچ رہی ہو ہنان اس کی ترپلٹا تو منال مسکرادی نہیں کچھ نہیں آپ جانتے ہیں کس ایسے انسان کو میرا مطلب کسی سیکرٹ ارجنٹ کو مجھے جاننے کی کیا زیوتہ محود ایک سیکرٹ ارجنٹ ہوا کے منال چون کا تیزے سبار کے نہیں مزاق کارہتا بس منال تم بھی نہ کبھی کبھی بلکل بچوں جیسے باتیں کرنے لگتی ہو سو جو اب صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے منال کو لیٹا آتے ہوئے سائیڈ لیمپ آف کرتے ہوئے سونے کیلئے لیٹ گیا اگلی صبح ہنان ابھی آفیس پہنچا ہی تھا کہ منال کی کال آگی کیسے مامو ہیں آپ بانجی کا برتڑے تک نہیں جادہ آپ کو سانیا آپی کی کال آئی تھی مدرسر کا برتڑے آج رات پارٹی رکھی ہے انہوں نے گھر برہم صاحب انوائٹیڈ ہے اور میں نے کچھ حریدہ نہیں اس کے لیے اوہ شٹ تم فکر نہیں کرو منال جنت کو سکول سے واپس لے گا چلتے ہیں وہ مجھے یہ سوچنے کی بجائے کہ میں کیسا مامو یہ سوچو تم کیسی پوپ ہو ہا 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 ویری فانی الٹا چور کتوال کو باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سکھے وہ ابھی باتیں کر رہی تھی کہ ملک کمرے میں آگے منال چلو میرے ساتھ بازار شاپنگ لیے جانا ہے جی ممی میں ہنال سے ہی بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی ہیں جنت کو سکول سے بکا لے تو چلتے ہیں ادھر لاؤ میرے بات کروا اسے منال نے فون ان کی طرف بڑھا ہے میں منال کو ساڑے میں منال کے ساتھ دے کر جاری ہوں ہنال تم جنت کو گھر ڈراب کا دینا پڑی کے پاس یہاں بھی ہو سکتا ہے تب تک ہم لوگ واپس آجیں اوکے مام جیسا آپ کو بہتر لگے ہنال نے حدا حافظ برگ کالکار دی اور لیپ ٹاپ پر مصوف ہو گیا کیا کہہ رہے تھے منال ان کے ہاتھ سے فون واپس لیتے ہوئے بولی کہہ رہا ہے جیسا آپ کو بہتر لگے ایک بات تمہت بھی ایک بات تمہت بھی بات کر لو اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آجاؤ جی منال مسکرہ دی دوازہ ہنال دوبارہ ہنال کا نمبر ڈال گیا جی ہنال کی پرجوش آباز فون میں گنجی وہ ممی کہہ گی تھی کہ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں تو میں جاؤں ییس یو کن گو لیکن اپنا دیہان رکھنا ویسے تو ڈاکٹر ریسٹ کا بولا تھا لیکن مجھے لگتا نہیں تمہارا کوئی مور ہے ریسٹ کرنے کا جانا بھی ضروری ہے آپ جانتے تو ہیں ٹھیک ہے جائیے ہے ریسے ٹھیک ہے حدا حافظ منالی مسکرہ دے ہوئے کالکار دی اور تیار ہو کر نیچے چلے گی شاپنگ مال پہنچ گا دونوں ڈریسز دیکھنے میں مصروف ہو گئے تم یہاں دیکھو منال میں اوپر کا ویزر کار گیاتی ہوں اوکے ممی منال اپنے لئے ڈریس دیکھنے میں مصروف ہوگی مطل دکانوں میں گمنے کے بعد ہر کار ایک ڈریس پسند آ ہی گیا پیک کروانے کا بول کا دوبارہ واپس پلٹی اور کارنر میں لگی کالی سوٹ کی دبری اچھی طرح دیکھ لیتی کہ چانے کسی کے حوال پر واپس پلٹی مائی فیورٹ کلر جیسے ہی منال پلٹی چونگا دوار سے جا لگی اور مو پہ ہاتھ رکھے حرانگی سے اسے دیکھنے لگی اوہ آپ تو ڈر گئی مصروف ہنان منال کو پیچھے ہٹے دیکھ وہ مزید اس کے طرح قدم بڑھاتے ہوئے بولا کون ہیں آپ میرا پیچھے کیوں کر رہے ہیں اور کیسے جانتے ہیں مجھے منال مدد کن نزو سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی اور ایک کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ ابھی کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی ہماری اتنی جلدی بول بھی گئی مجھے چلی کوئی بات نہیں میں تعرف کروا دیتا ہوں میں سرف فضل حسیب منال کی طرح ہاتھ بڑھایا میں نہیں جانتی آپ کو آپ راستہ چھوڑی میرا چانہیں کوئی بات نہیں جانت جائیں گی وہ ہاتھ واپس کھانتے ہوئے مسکرہ دیا انتہائی معذرت کا میری وجہ سے آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا میرا نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا گلتی سے ہوا آپ نراض ہو نہیں ہیں منال نے اسے سوا پچھوں گا اس کے لئے دیکھا میں آپ سے کیوں نراض ہوں گی جو ہوا اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں تھی بس ایک ایک ایکسیڈن تھا منال بولتے بولتے بیگ سے اپنا فون نکال چکی تھی ہنان کا نمبر ڈال کرنے ہی والی تھی کہ فضل نے اس کے ہاتھ سے فون کینچ لیا بہت بہت غلط بات ہے یہاں آپ سے بات کرنے کا منتظر ہوں اور آپ اپنے حضور کو کال کر رہے ہیں یہ احلاقیات کا تقاضی تو نہیں اصولاً آپ کی توجہ مجھ پر ہونی چاہیے میں کیوں دوں آپ پر توجہ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں میرا فون مجھے واپس کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کیا اچھا نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے آپ یہاں آپ کے میرے سوا کوئی نہیں آپ ایک کمزور سی لگی میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے آپ مجھے کمزور سامنے کی غلطی ہرگز مات کرے مسٹر فضل نہ تو میں کمزور ہوں نہ ہی اکیلی منال نے بیگ میں ہار ڈالا اور ایک لپسٹک باہر نکالے یہ کوئی عام لپسٹک نہیں میرے ایک بٹر دبانے پا آپ کے ہوش ٹکھانے آ جائیں گے وہ میں تو ڈار گیا فضل دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے ڈرنے کی اتنی کرتے ہوئے بولا ایک گینگسٹر کی بیوی تھے اور امید بھی کیا کی جا سکتے یہاں امید تھی مجھے آپ سے مسٹر منال یہی امید تھی مجھے آپ سے مسٹر منال فضل کی بات پر منال نے اسے گھوڑا میرے ہزبن کوئی گینگسٹر نہیں اپنے الفاظ کا اسمال سوچ سامجھ کر کرنے انجام اچھا نہیں ہوگا انجام ہاں انجام تو اچھا نہیں ہوگا لیکن میرے نہیں آپ کے ہزبن ملک ہنان کا سمجھا لینے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں وہاں قدم قدم پاموت کری ہے ماہیں بھیلائے یہ نہ ہو آپ تنہا رہ جائیں آپ جوانی میں ہی شڑا منال نیو سے ٹوکا اس کے ہاتھ سے اپنا فون واپس کھینس کا بیگ میں رکھا مجھے اپنے ہزبن پا پورا جگین ہے وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے آپ کون ہوتے ہیں سا بولنے والے جانتے ہیں کیا آپ ان کے بارے میں ایک حادثاتی ملاقات کو اتنا زہربار کیوں لے رہے ہیں اچھے سوال ہے مس اگر میں کہوں وہ ملاقات حادثاتی نہیں بلکہ پلاننگ تھی تو تو پھر میں یہ کہوں گے کہ آپ کی ملاقات ایک غلط بندے سے ہو گئے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ اپنے منصوبے اپنے پاس ہی رکھے ورنہ بہت بڑا ہوگا آپ کے ساتھ کیونکہ ملک ہنان کسی کو پشتانے تاکہ موقع نہیں دیتا آپ کسی خوش فہمی میں مت رہنا خوش فہمی میں پالتا نہیں اور پشتانا کیا ہوتا ہے اس کا مقفوم اگر آپ ہوت کو سمجھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے آنی والی زندگی کا ایک ایک پل پشتابہ بننے والا ہے اپنے ہسپنٹ کو بچا سکتی ہیں تو بچا لے اچھا لگا آپ سے مل کر چلتا ہوں مسکراتا ہے وہ فون کان سے لگاتے پلٹ گیا کیا کر رہی ہو تم میری کوئی بات سنتے کیوں نہیں ہو بے خوش کرو اسے اور لے اڑو وہاں سے اس نے اچھا موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا اندیشہ فون پر چلا رہی تھی میں نے پہلے بھی بولا تھا میں تمہارا آرڈر فالو نہیں کروں گا جو مجھے بہتر لگا میں نے وہی کیا اس کے دل میں ڈرڈ ڈالا ہے میں نے وہ ڈرڈ جو ملک ہنان کا سکون برباد کر دے گا وہ اپنی زندگی میں اتنا الجے گا کہ اس کے لئے کسی اور کام میں دہان دینے کی فرصت ہی نہیں ہوگی تم یہ غلطی کر رہی ہو فضل پلان یہ نہیں تھا میں سینئر ہوں تمہاری میری بات مانونی چاہیے آپ سے اچھا موقع اس سے اچھا موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا یہی صحیح وقت ہے ملک ہنان کی جڑے کارنے کا نہیں یہ صحیح وقت نہیں اس کے پاس گن ہے اگر اس نے درہ صاحبی چور مچائے تو میرا جہان سے بچ کا نکل ناممکن ہو سکتا ہے میں کوئی بھی کام بھی نہ سوچے سمجھے نہیں کرتا جلد باضی کے فیصلے میری عادت نہیں تم اپنی پلاننگ اپنے پاس سنمار کر رکھو بند کرو اب پون جب تک محود کار نہ کرو میرے انتظار کیا کرو جب دل چاہتا ہے کارل کار دیتی وہ کارل کار کا فنکورٹ کی جے میں رکھتے ہوئے دور سے پلٹ کا منال کی طرف دیکھا بریو گرل مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کے منال حنان کا نمبر ڈال کر رہی تھی اور وہ کارل لٹانہ ہی نہیں کر رہا تھا اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کنے پاہا تھا کبھو جیسے ہی بٹی جان میں جان آئی کیا ہوا تم ڈار کیوں گے نہیں ممی وہ میں آپ کو کارل ہی کرنے والی تھی دیہان پون پر تھا تو بس چونگے ہوگئے شاپنگ چلیے گار نہیں ابھی کہاں ابھی تو بچوں کے شاپنگ ہوئے ہیں میرا اپنا دست ہو رہی گیا وہ تمہارے ڈار کے لئے بھی سوٹ دیکھنا ہے تم نے دیکھ لیے اپنے لئے جی ممی میرا ہوگیا آپ دیکھ لیں وہ دونوں شاپنگ میں مصطوف ہوگی منال کا دل ڈار چکا تھا فضل کی بات اسے بظاہر بہت کو مضبوط ظاہر کار ہی تھی لیکن اندر سے خوف زدہ ہو چکی تھی سمجھ نہیں آرہا آہر کار سمجھ نہیں آرہا آہر کل سے ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ پہلے بولر کے اور اب یہ اب مجھے ہنان کو سب بتا دینا چاہیے ہاں یہی ٹھیک رہے گا پارٹی سے واپس پہ ان سے بات کروں گی شاپنگ کرنے کے بعد گار آگے سام کو ساری فیملی سانیہ کے گھر پہنچی اس کے بیٹے کی برت ڈے پارٹی انٹوائی گی اور وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے جنت دادوں کی گاڑی میں تھی اور ہنان منال کے ساتھ اپنی گاڑی میں ہنان مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنیا منال نے اسے محاطب کیا ہاں بتاؤ وہ ڈائیونگ میں مصروف سا تھا مصروف سا بولا درستہ بازی ہے کہ کل جب آپ جنت کے سکول چونے گئے تو اپنا فون گھر بول گئے تھے ہاں یاد ہے مجھے منال اس میں اتنے پرشانی مل کیا بات ہے پرشانی تو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کہ منال کچھ بولتی اچانک سے فائلنگ شروع ہوگی رات کے ایک باجرے تھے وہ سرپا صرف ان کی گاڑی تھا اچانک سے ایک گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے آ رکی مجبوراں ہنان کو گاڑی روکنے پڑے اچانک پر ایک لگنے پر منال کا ساتھ ڈائش بورٹ سے جا ٹکرہ اور وہ بے ہوش ہوگے اس سے پہلے کہ منال کے دو ہاتھ بڑھاتا وینڈو پر کسی نے نہ کیا پہلے تم سے نمٹ لوں وہ غصے سے پسٹر لوڈ کرتے ہوئے وینڈو کا شیشے نیچے کرتے ہوئے گاری سے باہر نکلا ہنان جیسے گاری سے باہر نکل اچانک ایک نگاپ پوش سامنے والے گاری میں باگتا وہ اس کے سامنے آرکہ محالف سمت فائلنگ کرنے لگا جلدی نہیں آگے تم ہنان گاری کی اوٹ میں چھپتے ہوئے اٹھا سوڑی سار مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ لوگ اس وقت حملہ کریں گے آپ بے فکر ہیں میں نپر لوں گا ان سے وہ دوبارہ کھڑا ہوا فائرنگ کرنے کے بعد دوبارہ نیچے بیٹھ گیا آپ میری بارے ہنان تیزی سے اٹھا فائرنگ کرتے ہوئے اپنے گاری کے پیچھے کھڑے دشمن کی گاری کے تر بڑھتا چلا گیا دشمن بوکھلا گئے وہ گاڑی واپس مولی وہ نکاب پوچھ بھی ہنان کے ساتھ آرکا سارا کوئی ساتھ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اگر آپ کو گولی رکھ جاتی تو کتنا کمزور نہیں ہوں میں ہنان اس کے تب واپس پڑھتے ہوئے موسوائے وہ مجھے مانا نہیں صرف ڈرانا چاہتے ہیں زیادہ مطلوب زندہ مطلوب ہوں میں انہیں اگر مانا چاہتے تو حملہ گاڑی پر نہیں مجھ پڑھ کرتے گاڑی کے دروازہ کھولتے ہوئے مانا کا گال ثبتباتے ہوئے بولا کیا نائی ہیلپ یو وہ نکاب پوچھ دیزی سے آگے بڑھا لیکن ہنان نے اسے وہی رکنے کا اشارہ کیا it's my duty not yours وہ کندے اچھکاتے ہوئے واپس پڑھ گیا سوری سار مانا اٹھو ہنان اس کے گال ثبتباتا رہا آرکار پانی کے چینٹے آنکوں میں پڑھے تو مانا کی آنک کو لکھ کیا ہوا تھا مجھے وہ فائرنگ ہمارا ایکسیڈن اب ٹھیک تو ہے نا میں بلکہ ٹھیکو منال فکر نہیں کرو ہترے کی کوئی بات نہیں ہے وہ لوگ کون تھے وہ لوگ چوٹھے گاری پر فائرنگ کر رہے تھے تاکہ ہم سے گاری چھینٹ سکیں فکر کی کوئی بات نہیں اب سب ٹھیک ہے وہ لوگ جا چکے ہیں اور وہ کون ہیں سامنے کھڑی گاری سے ٹیک لگائے نکاب پوچھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہمیں بولی اس نے درنے کی ضرورت نہیں وہ پلیس والا ہے یہاں قصر رات کو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جیسے ہی فائرنگ کی آواز سنی ہماری مرضت کے لیے آگے اگر تم ٹھیک ہو تو چلے ہم جی منال نے مستوصر جواب دیا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں اس کا شکریہ دا کروں اب تم جا سکتے پھر ملاقات ہوگی اسے ہوتا حافظ کہتے ہوئے ہنان گالے میں واپس آیا اور گالے سٹارٹ کر دے پوکر صاحب انکاب پوچھ گار میں بٹھا اور گاڑی ہنان کی گاڑی کے پیچھے لگا دے ہنان نے بیک میرر میں اس گاڑی کو پیچھے آتے دیکھا تو مسکرہ دیا تم نہیں سودرنے والے کون منال چونگی کوئی نہیں وہ میں سوچ جھا تھا ہم ہسپیٹر چلتے ہیں ایک بار چاکب کروا لیں کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نہیں میں ٹھیک ہوں بس معمولی سے چوٹ ہے آنے معمولی سے چوٹ ہے باتے با ہاتھ اکتے ہوئے بولی کبھی معمولی چوٹ بھی درد سار بان جاتی ہے منال بہتر یہ ہے کہ ہم چاکب کروا لیں پانچ منٹ لگیں گے پاس ہی تو ہے ہسپیٹر ہسپیٹر کے سامنے گارے پارکی اور منال کا چاکب کروانے کے بعد گار پہنچا جیسے اس کے گارے گیر کے پاس وہ جیوہ نکاہ پوچھ اسے سلوٹ کٹے اور اپنے گاری وہاں سے بگاہ کا لے گیا کیا ہوا منال یہ چوٹ کیسے لگی میسز ملک انہی کا انتظار کر رہی تو ان کے کمرے میں منال کے ماتھے پا پٹی دے کر گبرا گی کچھ نہیں ممی بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پرشانی والی کوئی بات نہیں بس معمولی سی چھوٹ ہے شکر اللہ کا تم دونوں ٹھیک اور میں تو پرشان ہو گئی تھی اٹس اوکے مام آپ پرشان نہیں ہو ارام کریں ٹھیک ہوں تھا گئی ہوں گی آپ جنرل کو سلا دیا آپ نے بہت اچھا کیا منال کی چھوٹ دے کا گبرا جاتی ہاں صحیح کہا وہ تو بس زدکاری تھی یہاں سونے کیونہ میں اپنے کمرے میں ہی سو لانا چاہتے تھی ایسا کرتی ہوں وہ ہی لے جاتی ہوں سے اور صبح تیار گیا کہ وہ ہی سے سکول بیدوں گی وہ جنت کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی میں چینج کالوں ہنان باش روم میں چلا گیا اور منال کسی گہریے میں سوچ میں گم ہو گئے مجھے لگتا ہے وہ لڑکی صحیح کہہ رہے تھے ہنان کسی مشکل میں ہے مجھے اس لڑکی کی بات مان لینے چاہیے اور ایک بار ملنا چاہیے اسے لیکن اگر ہنان کو بتا چال گیا اور وہ مجھ سے نراض ہوگے تو کیا کروں گی میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں میں جان رہی ہوں وہ لوگ کو چور نہیں دشمنت تھے اور وہ آدمی بھی کوئی پلیس والا نہیں تھا پلیس والا ہوتا تو یونیفارم پہننا ہوتا اس نے لیکن وہ تو سمپل پینچر پہنی ہوئے تھا دل کہتا ہے ہنان کو بتا دوسرا کچھ اور دماغ کہتا ہے کہ رک جاؤ اور ایک بار مل لو رشاہ سے دل لو دماغ کی جنگ میں پھرسی چکی ہوں میں کن سوچوں میں گم ہو ہنان کی احوال پاس ہوش میں آئی کچھ نہیں چینجر گئنے جانا ہے آپ کا انتظار کاریتے ماتے پر آئیہ پسینہ ساپ کرتے ہوئی واشروم جلی گئی ہم سہی ہنان کنبل کھائیتے ہوئے فون اٹھائے لیڈ گیا منال چینجر کے واپس چپ چاپ پلائٹ آپ کرتے ہوئے لیڈ گئی منال جی ہنان کی آبات پہ وہ پڑھتی کچھ بتانے والی تھی تم گارے میں مجھے نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں میں جنرل کا سوچ رہی تھی وہ سکول تو جاری ہے لیکن اس تو دنیا وی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلوانی ہے تو میں نے ایک آلمہ سے رابطہ کیا ہے وہ آن لائن پر ہانے کے لیے ہاں نے سوچا ایک بار آپ سے پوچھ لوں ٹھیک ہے مجھے کوئی طرح نہیں فون لاکھ کٹ کے سائیڈ ٹیبر پر رکھتے ہوئے منال کی کندے پر سار ٹکائیں اس کے والوں میں انگلیا پھیرتے ہوئے خود بھی خود میں سکون اتتا محسوس کرنے لگا آئیم ٹائرڈ منال نے مسکر آدھے اس کا سار دبانے لگی جب وہ سو گیا تو خود میں سوچو کہ سمندر میں ڈوبی نیند کی باجو میں اتر گئی صبح آن کلی تو ہنان واق کرنے جا چکا تھا اٹھ کر بزو کرنے چلے گئے نمال پر کا کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ ہنان کمرے میں دہل ہوا کہاں جا رہی ہے اس بس با ناشتہ بنانے جا رہی ہوں جنت کو سکول جانا ہے وہ سب مام ہینڈل کر لیں گی منال تم بیٹھو رام سے یہاں ناشتہ بنانے کے لئے گھر میں ملازم موجود ہیں تم فکر مات کرو جنت کا سکول ڈراب کر دوں گا میں تب تک تم یہ دودھ ہتم کرو ناشتہ واپسی پر کریں گے دودھ کا گلاس منال کی طبر ہیا نہیں ابھی میرا دل نہیں کر رہا پینے کو منال نے جان شروعانے چاہلے کہ ہنان زبردستی گلاس اس کے موز سے لگا چکا تھا ناشتہ ہوئے بھی منال کا دودھ پی نبڑا میں یہ گلاس راکھا واپس آ رہا ہوں پھر تیار ہوتا ہوں جی منال مو بھلائے برپا واپس پیار گئے فون کی رنگ ٹون بجی تو سامنے جکمہ گاتا نمبر دیکھا منال کے ہوں شور گئے جلدی سے کارل کار دیو فون بانگ کر کے دراز میں رکھ دیا ہنان کمرے میں آیا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا منال کمبر مو تاک اوڑے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی جیسے ہنان کمرے سے بھائے گیا فون نکال کا آن کیا اور وہ ہی نمبر ڈال گیا میں آپ سے بلنا چاہتی وہ لوکیشن سائنڈ کر دیوں نو بجے ملاقات ہوگی کارل کارل کا فون واپس راکتی ہے دوسری طرف نشاہ کی دوسری طرف نشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اڑے یہ مچھلی تو بڑی آسانی سے جال میں فرس کی ویلڈن میسیس ہنان اب آئے کا مزہد یہ میرا پہلا اور آخری موقع ہے اس موقع کو ہاں سے نہیں جانے دوں گی آئے تم آخری بار گھر سے باہر نگلو گی اور دوبارہ واپس نہیں جا سکو گی یہ بادہ ہے میرا خوشی خوشی ایک نمبر ڈال گیا گاری تیار رکھو اڈریس بیٹی ہوں ٹائم پر پہنچ جانا بہاں جیسے ہنان گھر سے آفس کے لیے نکلا منال صاحب کمرو کے دروازے باندھ دیکھ کر اپنا بیگ اور شال سمحالے گیر سے باہر نکل گی قریبی پارک میں پہنچ کا نشہ کا اندرزہ کرنے لگی ابھی پانچ میری دوزی تھے کہ ایک لڑکی پڑکے میں ملبوس چہرہ نکاب میں چھپا ہے اس کے پاس بیار گی منالے چونگو اس کے طرف دیکھا ڈڑیے نہیں میسیس ملک میں نشہ ہوں فون پر نظر جمائے ایسے بولی جیسے دونوں انجان ہوں وہ صاحب تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنے چہرہ کیوں چھپایا ہے منال بی اپنا فون نکال کر مصروف سی بولی دراصل میری مجبوری ہے ہم اچھے لوگوں کو اپنی پہچان چھپانی بڑھ دی ہیں کل رات جو ہوا وہ تو جہاد ہی ہوگا آپ کو جی منال اس کی بات پانچوں کی بہتر شکر ہے ہمیں اس حملے کی حبر مل چکی تھی اور ہمارا آدمی وقت پہ وہاں پہنچ گیا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کا مطلب میرا شک صحیح تھا منال بیجکینی سے اس کے طرف پڑھ دی جی آپ کا شک بلکل دوستہ میسیز ملک آپ میرے ساتھ چلیں گی یہاں ہمارا ساتھ بیٹھنا محفوظ نہیں وہ سامنے میری گاری کھڑی آپ اس میں بڑھ جائیے منال نے پارک کی جنگلی کے اس فارق کھڑی گاری کو دیکھا ہو سوچ میں بڑھ گئی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چال دی اس سے بہلے کہ وہ گاری میں بڑھ دی اچانک ایک گاری تیزی سے اس کے سامنے آلکی گاری کے درواد کھڑا باہرات شخص کو دیکھا منال کے تو جیسے ہو شور گئے